موسیقی ایک بھی جراسیم نہیں نظر آئے گا ارے سیفگارڈ بھی 99.99% جراسیم ختم کرتا ہے ہماری امیہ تو 100% ختم کر دیتی ہیں اس قدر اچھی صفائی کرنے کے لیے کبھی کبھی تو کئی کئی دن کبھی کبھی کئی مہینے اور کبھی کبار سالوں لگ جاتے ہیں تب جا کے ایسی صفائی ہوتی ہے کچن کچن میں رکھا ہے برطن بات روم بیڈ روم ڈائننگ روم گیسٹ روم ٹی وی لاؤنج ایون کے سٹورون تک کو نہیں چھوڑتا ہے ایک ایک کارپیٹ ایک ایک پردہ ایک ایک کشن کوئی بھی ان کے ہاتھوں سے نہیں بچتا مجھے بھی بھی یاد ہے ایک بار کلورک سے صفائی کرنے کے بعد میرے ہاتھوں کے فنگرپرنٹس تک میٹ گئے تھے فون ان لوکن ہی ہو رہا تھا تم لوگ میرے درد کو نہیں سمجھ سکتے اور پھر اگر تمہیں اچھی مہندی لگانی آتی ہے نا تو باجی تمہاری تو نکل پڑی کیونکہ تم چاند رات پر کچھ پیسے کمال ہوگی کیونکہ محلے کی ہر ایک لڑکی تمہارے پاس اپنے ہاتھ دیکھے آئے گی باجی مہندی تو لگا دیں لیکن جب تک پیسے ہی مل رہے نا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میٹرے تو تب گھومتا ہے جب کوئی فری میں لگانے کی کوشش کرے کہ باجی میں تو آپ کی دوست کی بہن کی کلاس میٹ کی چچا زاد بہن ہوں مجھے تو فری میں لگا دیں کیوں بھائی کس خوشی میں فری میں لگا دوں پتہ بھی ہے ہاتھ ہکڑ جاتے ہیں درد نکل آتی ہے اوپر سے پھر کتنی لڑکی ایسی ہوتی ہیں جن کا ہاتھ مسلسل وائبریشن موڈ میں ہوتا ہے حرام ہے جو ایک جگہ ٹک جائے کہ بندہ آرام سے مہندی لگا لے بہت زیادہ رولے ہوتے ہیں بہت زیادہ لیکن الحمدللہ مجھے کبھی بھی یہ رولے نہیں دیکھنے پڑے کیونکہ مجھے مہندی ہی لگانی نہیں آتی اور ایت پر میں خود کو خود ہی مہندی لگا لیتی ہوں لگانے کے بعد اس ہاتھ کو میں دو ہفتے تک نہیں دیکھتی اتنا گندہ ڈیزائن بنتا ہے کہ بھائی اس سے بہتر تھا کہ میں لگاتی ہی نہ اور چاند رات پر بھائی بیچارے لڑکوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ویسے وہ حضرات جو مزبان کو پرائیویٹ میسیجز میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکوں کو ڈیگریٹ کرتی ہیں ان کو برا کہتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے کان کھول کے سنیں کیونکہ مزبان ان کا در سمجھتے ہوئے اس ویڈیو میں اس کو بیان کریں گی شکریہ بیچارے لڑکوں نے ایک ہفتے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ چاند رات پر باہر جائیں گے کھائیں گے پییں گے چاند رات سیلیبریٹ کریں گے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں گے یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے پونڈی کریں گے پر ریالیٹی میں انہیں اپنے گھر والوں کو بزار لے کے جانا ہوتا ہے سودا لاکر دینا ہوتا ہے درزی سے کپڑے لاکر دینے ہوتا ہے بہن کو مہدی لگوانے لے کے جانا ہوتا ہے اور ان کے پلانس مٹی میں مل جاتے ہیں لیکن پھر یہ دوست ہمت نہیں آرتے پھر پلانس بنتے ہیں کہ اس پلان کو ہم ایت تک پوسٹ پون کر دیتے ہیں مطلب یہ سارے پلانس اب ہم ایت کو کریں گے اور پھر ایت کے دن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کی اگلی ایت سپیشل ویڈیو میں اس لیے ابھی سے سبسکرائب کر لو تاکہ ویڈیو مسنا ہو جائے پھر باری کیاتی ہے بازار جانے کی کیونکہ تم جوتے خریدنا تو بھولی گئی تھی اپنی مرزی کا خوبصورت توریز انیبل پرائس پہ جوتا مل جانا بھی بہت بڑا مشن ہوتا ہے دس دکانے پھرنے کے بعد پیس جوتے پہننے کے بعد ایک جوتا نظر آتا ہے جس سے تمہیں لوٹ فرس سائٹ ہو جاتا ہے ہمائے چلنے لگتی ہیں تمہارے باہر لنے لگتے ہیں قیمت پوشن پہ پتا چلتا ہے کہ بھائی جوتے میں نہ تو ہیلے جڑے ہیں اور نہ سونے کا پانی چڑھا ہوئے لیکن سچا پیار ملنے میں رکاوٹے تو آتی ہیں نا بیس منٹ کی بارگینی کے بعد جوتا تمہارا ہو جاتا ہے اور یہاں بھی یہاں بھی ایک تھرکی آدمی تمہیں فورس کرتا ہے کہ جوتا وہ تمہیں خود پہنائے گا نہیں بھائی میرے ہاتھ سلامت ہے میں خود پہن لوں گی پر نہیں اس آدمی نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ پاؤں کو ہاتھ لگانا ہے تو لگانا ہے اور بازاروں میں پھر وہ لڑکے جو آتے ہی لڑکیاں چھیڑنے کے لیے ہیں پہلے نہ میری ایک بات سن لو تحمل سے مجھے بھی یہ نہ کہنا ہے کہ میں پھر سے لڑکوں کے خلاف بولنے لگی ہوں بھائی یہ دیکھ لو کومنٹس میں مجھے دوسری لڑکیوں نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے تو برونے نہ لگ جانا خدادہ واستہ توانو ان کا بازار میں جانا ہی اس مقصد سے ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو چھیڑنا ہے دیزن میٹر تم ورخے میں ہو یا ہجاب میں ہو یا نکاب میں ہو یا ڈوبٹے میں ہو یا چادر میں ہو انہوں نے آوازیں کسنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح کندے سے کندہ ٹکر جائے پتہ نہیں کیا ملتے ایسی کریپی حرکتیں کر کے مت کیا کرو مجھے بار بار پوائنٹ آنٹ کرنا اچھا نہیں لگتا سیریس لی دہم کرو خود پر اور باقیوں پر بھی اور پھر باری آتی ہے سب سے ضروری کام کی کل کے کھانے کی تیاری کل جو دعوتیں کرنی ہیں کھانا پکانا ہے اس کی تیاری میں امیہ بیچاری پوری رات کچن میں گزار دیتی ہیں اس شدید گرمی میں کتنی ہی ورائیٹی ہوتی ہے نا میٹھے میں جیسے سوئیاں شیر خورمہ کھیر فرنی شاہی ٹکڑے ہمارے گھر میں تو بھائی کھیر بنتی ہے تم سب کیا کھاتی ہو عید کی نماز کے بعد مجھے کومنٹس میں بتاؤ اور میٹھے کے علاوہ بیریانی یا پلاؤ تو مست ہے اور اس کے ساتھ میں شاہوٹ آؤٹ دینا چاہتی ہوں ہماری پاک آرمی جو اتنی شدید گرمی میں بھی بورڈر پر کھڑے ہیں اپنی عید کی پرواہ نہیں کرتے صرف اس لیے کہ ہم عید بنا سکیں اپنی فیملی سے نہیں ملتے وہ چاند رات سیلیبریٹ نہیں کرتے تاکہ ہم کر سکیں ہمارا سلام ہے بھائی پاک آرمی کو اور پاک پولس کو جو ہر حال میں ہماری رکھوالی کرتے ہیں ورنہ کون کسی کے لیے اپنی جان چوبیس گھنٹے خطرے میں ڈالی رکھتا ہے تو چلو جی اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایت سپیشل پر اپنی ایکسپیرینسز شیئر کرو تمہاری ایت کیسی گزرتی ہے میں اپنی ایکسپیرینسز شیئر کروں گی سبسکرائب کرو بیل آئیکن پریس کرو اور میری لاس ویڈیو یہ رہی اس کو دیکھو اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایت ٹوپک کے ساتھ